دین ہم نے لینا تھا امام سے اس لیے اللہ نے بھی سارا انتظام و کمل کیا ہے وہ سے کہا قیامت والے دن میں نے بند نبیوں کے پیچھے نہیں اٹھانے میں اٹھاؤں گا امام کے پیچھے مولوی کے پاس امام اچھا نہیں تھا اس نے آیت کا ترجمہ ہی بدل دیا وہ سے کہا خدا کہتا قیامت والے دن میں تمہیں ماں کے پیچھے اٹھاؤں گا اگر ماں کے پیچھے اٹھا گیا تو پھر آدم تو نہ اٹھا تو جس قوم کا باپ ہی نہ اٹھے آدم کی تو نہ باپ ہی نہ باپ امام اٹھا گا آگے امام ہوگا پیچھے ماننے والے ہوں اس لیے اللہ نے قیامت سے پہلے ایک کمرہ امتحان بنایا ہے جسے قبر کہتا ہے ساری زندگی نمازیں پڑھو روزے رکھو حج کرو زکاة دو مسجدیں بناو داڑی رکھو جہاد کچھ سب کچھ کرو قبر میں سے ایک عمل کا بھی جواب نہیں دینا ثابت کر دے مجھے کوئی بندہ میں مائیک پہ لارڈ سبیکر پہ کہا رہا ہوں کوئی بندہ ثابت کرے کہ قبر میں عمال کا سوال کیا جائے گا قیامت والے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا تو جو قیامت سے پہلے ایک امتحان ہونا ہے اس میں کیا پوچھا جانا ہے اس میں نہ نماز پوچھی جائے گی نہ روزہ پوچھا جائے گا نہ حج من ربوں کا اللہ ربی جواب ٹھیک من نبیوں کا نبی کون ہے محمد و نبی جواب ٹھیک من دینوں کا دین کیا دیرا اسلام و دین جواب ٹھیک من قبلتوں کا قابتوں قبلتی جواب ٹھیک من اماموں کا پچیت کی صورت میں فیصلہ کرتے ہیں بندے پچیتوں میں قرآن کی قسم مان لیتے ہیں سندھ والوں قرآن ممبر پہ لے آؤ میرے سر پہ رکھ دو غازی کا لم میرے ہاتھ پہ دے دو میں بارہ کی امامت کی قسم کھا کے کہتا ہوں فرشتوں نے قبر میں امام والا سوال پوچھنا ہے اگر کسی بندے کا امام والا جواب غلط ہو گیا قیامت والے دن اس کے عمال دیکھ کے ہی نہیں جانے جتنی مرسی نمازیں پڑھے گی ساری ضائع ہو جائیں گے کیونکہ امام ہی اچھا نہیں فیصلہ امام کی وجہ سے جنت اور دوزہ کا فیصلہ امام کی وجہ سے عمال طلنے ہیں امام کی وجہ سے فرشتوں نے کہنا بند کرو اس کے عمال والا رجسٹر جب اس کا امام ہی ٹھیک نہیں جب وہ مستری کو بلاتے ہیں ممار کو بلاتے ہیں دیوار یا گھر بنانے کے لئے تو جب وہ بنیاد کھڑی کرتا ہے تو اس کے ہاتھ میں ایک لٹوسہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ایک رسی بدل ہوتی ہے ہوتی ہے نا جی اس کے ساتھ وہ کیا کام کرتا ہے وہ گنیاں ہوتا ہے اس کے ساتھ وہ دیکھتا ہے کہ دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑی ہے مجھے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم اس گنیے کو عربی میں امام کہتے ہیں اس کے ساتھ پتا چلے گا کہ عمل والی دیوار سیدھی ہے یا ٹیڑی ہے نماز اس نے پڑھی ہے تو امام سے پوچھ کے پڑھی ہے تو جب امام ہی ٹھیک نہیں نماز غلط روزہ اس نے امام کے کہنے پر رکھا تھا تو جب امام ہی ٹھیک نہیں زکات اس نے امام کے کہنے پر دی تھی جب امام ہی ٹھیک نہیں سارا دین غلط ہو جاتا ہے صرف امام کی مجھے بندے کہتے ہیں جی عمل ٹھیک ہونے چاہیے اللہ راضی کرے امام کی ضرورت ہی کیا ہے خور کے پاس نماز تھی امام نہیں تھا خور کے پاس روزہ تھا اگر صرف نمازیں بندوں کو بچاتی تھی تو نو لاکھ تو نماز پڑھ رہے تھے انہیں نماز نہیں بچایا کیوں نہیں اس کا مطلب ان کے پاس نماز تھی امام نہیں تھا ان کے پاس روزہ تھا امام نہیں تھا ان کے پاس داڑی تھی امام نہیں تھا ان کے پاس دین تھا امام نہیں تھا بہتر کے پاس پیاز تھی لیکن امام تھا میں فضائل پڑھ بندوں نے حسین کے اختیار سمجھے نہیں بندوں نے سمجھ لیا ایک جنگ ہوئی تھی ایک لڑائی ہوئی تھی جنگ اور لڑائی تو کربلا ہے ہی نہیں لڑائیوں کا حصول ہے کہ جوان لے کے جاؤ حسین تو بڑھے لے کے گئے حسین نے تو جنگ والا کوئی قنون رکھا ہی نہیں اگر حسین کی جنگ جنگ ہوتی تو جس مورخ نے خیبر خندق کو جنگ لکھا تھا اسے کربلا کو جنگ کربلا کیوں نے لکھا اسے کربلا کو لکھا واقعی کربلا میں فضائل پڑھنے لیں اتنا خوبصورت جملہ میں آپ کو حدیعہ کرنے لگاؤں جملہ میری حلق پہ آگیا موضوع کے ساتھ متصل کر کے آپ کو عطا کرنے لگاؤں ان دو بھائیوں سے فضل بھائی طیب شاہدی دعا لینے کے لئے لگاؤں لوگ سمجھتے ہیں کربلا سہرہ ہے کربلا سہرہ نہیں کربلا کارخانہ ہے سطر مکمل ہونے دینا کربلا کارخانہ ہے اگلی سطر میری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے حسین انسان سازکاری کر رہے ہیں مولا حسین عزت دے شاہ عبداللطیف کی اور کلندر کی نگری ہو اور جملہ ضائع کر دیں آپ کربلا کارخانہ ہے حسین انسان سازکاری کر رہے ہیں سطر دینے لگاؤں سندھ والوں پہ سول کرنا حسین اتنا بڑا کاریگر تھا حسین کے پاس ایسا سانچہ تھا یہ انسان ڈالتا تھا علیہ السلام نکالتا یہ سانچہ صرف حسین ابن علی کے پاس کسی نبی کے پاس بھی یہ سانچہ نہیں تھا حتیٰ کہ حسین کے نانا کے پاس بھی جو بیٹھے وہ رضی اللہ بنے تھے بات جہاں سے شروع کی تھی پرکار گھوم کے وہاں آگئی حسین نے ایک بھی رضی اللہ نے کیا حسین نے سارے علیہ السلام حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسین شناس کر دیا تھا حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسین مزاج کر دیا تھا حسین نے اپنے ساتھیوں کو حسین نیت کے دائرے میں لے آیا تھا وہ ایسے حسین مزاج ہو گئے تھے ایسے حسین مزاج ہو گئے تھے تھوڑی دیر کے لیے لوہے کو مکنہ تیس کے ساتھ جوڑ کے رکھو اسے جدا کرو تو وہ بھی مکنہ تیس ہو جاتا ہے اس میں مکنہ تیس والی صلاحیت آ جاتی ہے وہ مکنہ تیس ہوتا نہیں لیکن مکنہ تیس کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وہ مکنہ تیسیت کو جذب کر لیتا ہے یہ جو حسین کے نوکر تھے انہوں نے حسین کو ایسا جذب کر لی گیا تھا یہ اتنے حسین مزاج ہو گئے تھے یہ اتنے مزاج آچنا ہو گئے تھے کہ شب عشور حسین نے کہا جنت دوں تو مجھے چھوڑ دو گے انہوں نے حسین کی طرف دیکھے کہا وہ کون سی جنت ہے جو تجھے چھوڑ کے لیتے ہیں لوگوں نے حسین سمجھا یہ نہیں ہے تم نے سمجھا ایک شہزادے کا نام حسین ہے نہیں کبریہ کے راز کو حسین کی راز کی سندھیرے میں کسی گوٹ کسی دیہات میں اتنے بندی کسی اور نام پہ کٹھے کر کے دکھا سبان اللہ ایک بیماری ایک وائرس آیا اللہ کے گھر کا تباف رک گیا نماز رک گئی عبادت رک گئی نہیں رکی تو حسین کی ازداری میں ماں باپ کو زندگی سے زیادہ پیار ہوتا ہے بچوں کے مستقبل کے ساتھ والدہ نے بچے بٹھا دیئے گھروں میں بیٹا سکول نہیں جانا بیٹا کالیج نہیں جانا بیماری کا خطرہ ہے موت کا ڈھر ہے خسین کے گھر کا دروازہ کھولا رہا ہے یہ جو تم مجلس میں آتے ہو یہ کسی گاؤں کسی دیہات سے بسیں بھیج کے بلائی ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ کتی نہیں ہوتا کہ کوئی بانی مجلس کروائے اور وہ ساتھ والے دیہات میں بسیں بھیجے اعلان کروائے میربانی کرنا خوشیوں میں لوگ منتیں کروا کے آتے ہیں حسین کی مجلس میں کھچے آتے ہیں حسین ید زندہ با میں تمہیں صرف میٹا بس خوشیوں میں بس بس دو جملے مجلس ایک لمحے کے لیے ذرا سوچ لینا محرم کریئے اگر تم کسی پردیس میں رہتے ہو تمہیں کوئی شیعہ واقف نہ ملے اور یک دم تمہارے کان میں کہیں سے واضح یا حسین مولا کی قسم بندہ بھاگتا ہے اس طرف یہ تم بے ساختہ حسین کی طرف کیوں کھچے آتے ہو اس کا مطلب ہے کہ تم آنے رہے تمہیں کوئی بلا رہا تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے اپنی مرضی سے فیصلہ کیا کہ تم نہیں آج مجلس میں جانا ہے کتنے ہیں جو گھروں کے تعلے لگا کے آئے ہیں کتنے ہیں جو گھر میں بچیوں کو بہنوں کو اکیلہ چھوڑ کے آئے ہیں میں نے اس قوم کو دیکھا رات کی طریقی میں بیٹیاں لے کے بغیر سواری کے سفر کر رہا ہوں مہینس ختم ہوتی ہے انہیں تسلیح ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی بیٹیاں بے شک ساتھ ہیں مولا کوئی سبب لگا دے گا کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے اب مجھ سے سوال کرو میں اس کا جواب دوں اور سندھ میں ماتم کی آواز آنے چاہیے یہ جو تم بے ساختہ بہنے بیٹیاں لے کے دوڑتی ہو مجلس کی طرف جمعہ غلط پڑھو آنکھوں سے نہ پڑھاؤ تو بی بی زینب مجھ سے میری آنکھوں کا نور چھوئے لے تم ماتم نہ کر سکے تو تو جانے اور شام کی ملکہ جانے تم جو مجلس میں آتے ہو مجلس سے ایک رات پہلے زینب اور سجاد تیرے گھر جاتے ہیں رو کے کہتے ہیں کل والی مجلس میں تیرا نام لکھا ہوا ہے تو انہیں ہمارے بابا کو رونے کے لئے جانا ہے تو غریب ہو رونے کے لئے جا یہ مجلسوں میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ تم آئے نہیں تمہیں کوئی بلا رہا ہے ہس ٹھیک ٹھیک بادشاہ حسین کی عزت کی قسم مٹی پہ بیٹھ کے جب روتے ہیں ذہن میں ایک خیال آتا ہے یہ گھر اجڑنے کے لائک تھا نہیں اور اجڑ گیا یہ بی بیاں کوئی جنگلوں میں جانے والی تھی مجھ سے پہلے میرے واجبور احضرام علی کی بیٹی کا بازار پڑھ رہے تھے ہم صرف شام کا بازار پڑھ لیتے ہیں تم سن لیتے ہو نہ سمجھ سکتے ہیں ہم شام نہ سمجھایا جا سکتا ہے شام مولا سجاد سے پہنچا مولا سب سے زیادہ تکلیف کا ہوں یہ فرمایا شام مولا جگر کہاں پھٹا تھا ہم فرمایا شام میں مولا آنکہ لہوکار ہوئی تھی فرمایا شام میں میں جنلہ پڑھنے لگا ہوں مجھے ماتن کی صدا نہیں چاہیے سامنے بیٹھے ہوئے سائی نے کہا مولا اکبر تو کربلا میں مارا گیا تھا عباس کے بازوں تو کربلا میں کٹے تھے کارسن کے سہرے تو کربلا کی ریت میں اجڑے تھے تیرا بابا تو کربلا میں مارا گیا تجھے شام میں تکلیف زیادہ کب ہوئی تھی سجاد رو کہتے ہیں مجھے وہ وقت نہیں بھولتا تھا جب بھکلے بدماش رستانی دے رہے تھے اور پچھلے بدماش روک نہیں رہے تھے اور میری ماں کے سر پہ چادر رو کے کہہ رہی تھی سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا سجاد سجاد اب مجھ سے چلا نہیں جاتا آدھا رستہ علماء لکھتے ہیں علی کی ویٹی نے بزار کا بیٹھ کے عبور کی بیٹھ کے کیوں گزری رش اتنا زیادہ ہو گیا تھا بھیڑ اتنی زیادہ ہو گیا محرم قریب ہے تمہیں غریب کا واسطہ غریب بن کے محرم قریب آج کے دور کے بچے کہتے ہیں جی گھر میں تمہیں مجلس سنی جا سکتے لائیو مجلس آ رہی تھی ٹی وی پہ مجلس لگی ہوتی ہم نے گھر میں بیٹھ کے مجلس سنی بے شک تو گھر میں بیٹھ کے مجلس سن لیکن زہرہ تیرے گھر نہیں آئے گی زہرہ اپنے بیٹے ہی کے گھر آئے گی کوشش کرنا وہاں جا کے پرسہ دینا جہاں حسین کی ماں بیٹھا ہے کبھی کسی نے اپنے کسی رشتہ دار کی مرک پہ کہا ہے کہ میں گھر بیٹھ کے فاتح پڑھ لوں گا وقت نہیں جانا پڑے گا جائیں گے تو انہیں تسلی ہو جائے گی یہ چل کیایا ہے محمد کی بیٹی بارگاہ میں بیٹھ کے محرم کے دس دن میں تیرا راہ دیکھے گی زا کر چھوٹا پڑے بڑا پڑے ذکر کا احترام کرنا بدور ابھی گزرا نہیں جب ہمارے بزرگ چار پائیاں اُلڑتے تھے سروں پہ خاک ڈالتے تھے ننگے پاؤں چلتے تھے بچیاں اپنے کانوں میں زیور نہیں پہنتی تھیں حسین کو ایسے رویا جاتا تھا جیسے غریب بن کے رونے کا مدینہ کے لوگ کہتے ہیں ہم محرم کا چاند آسمان پہ نہیں دیکھتے تھے جعفر صادق کے گھر سے رونے کی اتنی آوازیں ہوتی تھیں ہمیں یقین ہو جاتا تھا کہ محرم کا چاند روی سادا تو غیرے سادا سے معافی مانگ کے بس محرم کے چاند کیا ایک مساہب کڑتو کڑا سنوان صلاح مصر کا رہنے والا ایک مومن شخص تھا ہر سال اپنے گھر میں حسین کی مجلیس کرواتا تھا حسین نے نوازہ ہوا تھا حسین کا ذکر کرواتا ماتمداری کرواتا نیاز پڑاتا ایک سال ایسا ہے کہ کاروبار تباہ ہویا اتنا تباہ ہوا کہ گھر کے پرتن بھی پک گئے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا بج گیا تھا اندھیرہ تھا گھر میں چھت بے کھڑا ہو کے محرم کے چاند کو دیکھ کے کہتا میری زندگی میں تو روحاں ہوتا تو میری زندگی میں تلو ہوتا تھا میرے گھر سے ماتم کی صدایاں آتی تھی تو بھی تلو ہو گیا اور میرے گھر میں انتظام بکت اب یہ چاند سے شکوے کر رہا تھا یا کاندے پہ بیوی کا ہاتھ آئے آواز دے کہتا کس سے شکوہ کر رہا ہے کہتا چاند سے کیوں کہتا چاند محرم کا آگیا اور میرے گھر میں حسین کے زداری کا ہے تمام کوئی بیوی دے کہتا شرم کر مشکل وقت میں قیمتی چیزیں بیچتے رو کے کہتا میرے گھر میں تو برتن بھی نہیں رہے میں کیا بیچوں رو کہتا میرے پاس ایک قیمتی چیز ہے ذہن میں آیا ضرور عورتوں کو زیور پیارے ہوتے ہیں اس نے کو زیور سنبھال کے رکھا ہوگا آگے آگے بیوی چلی پیچھے پیچھے شہر چلا بیوی وہاں آکے رک گئی جہاں دو بیٹے سرو رہے تھا مہاتم کا حق ادا کرنا بے سندھ والو وہاں آکے کھڑی ہو گئی شہر دیکھے کہتا میں سمجھا نہیں رو کے کہتا میرے گھر میں ان سے قیمتی کچھ بھی نہیں کیا کروں بیچ دے شہر دیکھے لگا بیٹے بیچوں کہہ لگی ہاں بردہ فروشوں کے بزار چلا غلام بنا کے بیچ دے شہر دیکھے لگا کبھی بیٹے بھی کسی نے بیچے رو کے کہہ لگی سچ بتا لیے کس سے تھی کہہ لگا منت مانی تھی حسین ابن علی کے نام کہتی دن کس کے ہے کہہ لگا اسی حسین کے رو کے کہتی سوچنا جس سے لیے تھے اسے واپس کا یہ کوئی عونو محمد سے پیارے ہیں یہ کوئی رکیہ کی جوڑی سے زیادہ پیارے ہیں قربان کر علی کی بیٹی کے ذکر پہ اللہ جانے کیسی ماں تھی کیسا باپ تھا ماں نے بچے تیار کیے باپ نے ہاتھ پکڑے آؤ میں عزداری کا خرچہ بتاؤں کہ حسین کے عزداری پہ ہر دور کے شیعہ نے خرچ کیا کیے بردہ فروشوں کے بزار چلا گیا صبح سے لے کے شام تک آوازے دیتا رہا غلام لے لو غلام لے لو شام ہو گئی کوئی خریدار نہ آیا تو جملہ تبدیل کر دیا رو کے کہنے لگا عجرت تھوڑی دے دینا محنت زیادہ کرنا پیسے تھوڑے دے دینا کام زیادہ کرنا خریدار پھر بھی کوئی نہ آیا تھکا ہوا بزار کے کونے میں بیٹھ گیا دونوں بچوں کے سر سینے پر رکھے کہنگا دی کی بیٹی میرا مقدر نبی کی بیٹی میرا کس مجھے لگتا ہے تجھے میری عزداری قبول اب یہ بات کر رہا تھا یہاں اس کے قریب آکے گھوڑے سوار رکا چہرے پہ نکاب تھا آواز دیکھ لگا غلام بیچے گا سر اٹھایا بیچوں گا قیمت قیمت کا نام مانا تھا باپ کی چیخ نکل گئی رو کے گئے تھا کوئی کائنات بھی دیتا میں بال بھی توڑ کے نہ دیتا میری مجبوری بن گئی ہے میرے گھر میں کچھ نہیں ہے بس مجھے اتنا دے دیں دس دن میرے گھر میں غریب کا ماتم ہو سکے اب جو بندے ماتم کرنے کے نیگے سے گھوڑے سوار کی آواز ہے وہ سامنے گھوڑے کی چوب میں دینار ہے وہ دینار اٹھا اور اپنے بچے میرے گھوڑے کے زین میں بٹھا دیں دے کے کہہ لگا میں کرزہ نہیں مانگ رہا بیٹے بیس رہا ہوں اتنی بھی امیری کیا ہے کہ تو مجھے دینار بھی اٹھا کے نہیں دے سکتا گھوڑے سوار کی آواز ہے میری مجبوری ہے میرے ہاتھ ہوتے نہ تیرے بچے ہاتھوں پہ اٹھاتا میرے باسو ہوتے نہ تیرے لال سینے سے لگاتا اور میری مجبوری ہے میرے ہاتھ ماتم کر میری مجبوری ہے میرے ہاتھ آج روکمل آج روکمل آلی کی بیٹی یہ چیخے کم ہوتا ہے رو کے کہنے لگا بچے زین پہ بٹھائے واپس گھر آئے بی بی دروازے پہ کھڑی تھی شوہر کو آتے دیکھا رو کہ انگی بک گئے کس نے خریدے کہنا کہ کوئی بڑا ہی شریف تھا بازو نہیں تھے چیرے پہ نگاہ تھا رو کے گھر لگی اب نہ خود رونا نہ مجھے رونا جا جا میں مفجد میں جا کے اعلان کر میرے گھر میں غریب کی مجلس ہے اعلان ہو گیا مومنین آ گئے اس کے گھر میں مجلس ہوئی اس کے گھر میں ماتب ہوا نیاز ہو گئی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے ماں بچوں کے بستر دیکھ رہی تھی واہ بچوں کے کپڑے دیکھ رہا تھا آدھی رات کو اٹھ کے شوہر کے قدموں پہ آئی لوگیں کہتے ہیں مجھے شرمندگی نہیں ہے لیکن اتنا پھوچھنے کے لیے آئیں ہوں جس کو بیچے ہیں اسے بتایا تھا کہ انہیں کام کرنے کا طریقہ نہیں آتا بتایا تھا یہ زندگی میں کبھی کسی کے گھر نوکر بن کے نہیں گئے ابھی یہ بات کر رہی تھی دروازے بیتستو کوئی مومنہ توڑ کے گئی اس نے دروازہ کھول آئی کہ کالے برکے والی بی بی دونوں بچوں کے ہاتھ پکڑ کے دروازے پہ کھڑی اس نے ہاتھ ماتے رو کرنگی بی بی ان سے کوئی گلتی ہو گئی میں معافی مانگتی ہو بی بی مجھے دینار واپس نہ لینا بی بی میں نے حسین کے نام میں بیشنی ہے اس بی بی کی آواز آئی دروازہ کھول ہم بیٹے دیتے ہیں لیتے نہیں ہیں رو کرنگی تو جو گلیوں میں بیٹے دے رہی ہے تو کوئی حسین کی ماں ہے اب آگئی مجھے پیچار میں محمد کی بیٹی فاطمہ ہو تو ساری رات میرے حسین کو روتی رہی میں ساری رات تیرے بچے ہاتھوں پہ اٹھا کے کبھی کربلا کبھی نجف کبھی شاہ رو رو کے کہتی رہی زینب تیری جوڑی کا صدقہ لے کے اللہ علاہنت اللہ حیر القوم الظالمین